اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں غلام عمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارویں میڈیا آج ہم حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم موجزے میراج کا ذکر کریں گے اس میں کیا واقعات ہوئے مختصرا آسمانوں پر کسی ملاقات ہوئی اس کا نام سنیں گے اور ایک خصوص اعلان بھی ہے کیونکہ انقریب ہمارے پیپر ہونے والے ہیں اس لیے تقریباً سولہ سترہ تاریخ تک کوئی ویڈیو نہیں آسکے گی تو اس کے لیے معذر چاہتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انقریب ہم اگلے مہینے پیپر سے فارغ ہونے کے بعد بہت سی نئی چیزیں لے کے آئیں گے اور آپ کے لیے ایک گفٹ بھی لائے جائے گا لہذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ تمام چیزیں آپ تک پوچھ جائے یہ ہماری اس مہینے کے لاسٹ ویڈیو ہوگی اگلے مہینے انشاءاللہ سترہ تاریخ کے بعد ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ مہراج اسے کیا مراد ہے ہمارے پیر آقا مدینہ والے مصطفیٰ اللہ عز و جل کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرمہ سے بیت المقدس تک پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک پھر ارشو کرسی اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک سیر کرنا یہ مہراج کہلاتا ہے اور اس مہراج کے سفر میں آپ نے ایسے ایسے مناظر دیکھے جو پہلے کسی کو نہیں دکھائے گئے تھے مہراج کب ہوئی ہمارے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج ستائیس رجب المرجب کو ہوئی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الذي يسرى بعبده لینا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنرئه من آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصْرِيرُ ترجمہ کنزل ایمان پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصى یعنی بیت المقدس تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے محراج کی رات ہمارے پر آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان جنت و دوزق اور سب سے اہم اللہ عز وجل کا دیدار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی دوسرے آسمان پر حضرت سیدنہ یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر حضرت سیدنہ یوسف علیہ نبی جنہ و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت سیدنہ ادریس علیہ نبی جنہ و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچوے آسمان پر حضرت سیدنہ حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھتے آسمان پر حضرت سیدنہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتوے آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جینا وعلیہ السلام سے ملاقات ہوئی سفر مہراج کے تین حصے ہیں نمبر ایک قابعہ مشرفہ سے بیت المقدس نمبر دو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر اور قرب کے منازل تے کرنا خانہ کابعہ سے بیت المقدس کا سفر اس کا ذکر قرآن پاک پر موجود ہے تو اس کا انکار کرنا قرآن کریم کا انکار کہلائے گا جو کہ مسلمان نہیں کر سکتا دوسرا حصہ آسمانوں کا سفر اور قرب خداوندی اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے تیسرا حصہ عرش سے اوپر جانا اور دیدارِ الہی کا انکار یہ خطا ہے